ساکھ کی بلیڈ میں ہوتا ہے اچار ہوتا ہے مکھن ہوتا ہے مکہی کی روٹی ہوتی ہے باجرے کی روٹی ہوتی ہے چاول کی روٹی ہوتی ہے شکر کی روٹی ہوتی ہے یہ چیزیں ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ساکھ کا ٹیسٹ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو گاؤں کی یاد دلوا دیتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہی سردین آئیں تو ہم اس سے ضرور ان کے پاس آئیں اور ان کا ساکھ کھائیں کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو اسلام علیکم ناظرین میڈیا نا ہنٹی ٹون نیوز کے ساتھ میں ہوں اشر گلفکار اور آج ہم لوگ موجود ہیں لاہور کی پرانی نارکلی پورٹ سٹریٹ میں یہاں پہ تاج ڈیرہ کے نام سے ساکھ پچھلے بیس سال سے مشہور ہے ان کے ساکھ میں ایسا کیا ہے کہ لوگ دور دور سے ان کا ساکھ کھانے کے لیے آتے ہیں آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں سر مجھے یہ بتائیے گا تاج ڈیرہ کو اس جگہ پہ بنے کتنا ٹائم ہو گیا اسے ہو گئے بیس سال ہو گئے کم از کم آپ کا تعلق بھی لاہور سے ہے یا لاہور میں کاروبار شروع کرنے کا سوچا نہیں میرا تعلق بھی لاہور سے ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساکھ میں ایسا کیا ہے کہ پچھلے بیس سال سے لوگ دور دور سے آکے کھاتے ہیں اصل معنی میں جو انسی کی یہ ساکھ ہیں ساکھ کی یہ کورٹی ہے ہم گندلوں کا ساکھ بناتے ہیں تو برور طریقے سے محنت کے ساتھ اچھی محنت کے ساتھ اسے تیار کرتے ہیں وہ جب ہم مشرقت کرتے ہیں تو اپنا زہکا جونسا محنت کا آتا ہے تو اس لئے ہمارا ساگ یہ سب سے لائک کیا جاتا ہے سر یہاں پہ ساگ آپ پورا سال لگاتے ہیں یا موسمی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے اس کو ہم پورا سال لگاتے ہیں تو پورا سال آپ ساگ لگاتے ہیں تو پورا سال ہی اسی طرح رش ہوتا ہے آپ کی دکان سے جونج لائی کے مینے میں کام ہوتا ہے کام تو ویسے جو موسم آتا ہے جیسے سردی کا ہلکا سا تو پھر ہمارے باس کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو نارگلی میں آتا ہے سب سے پہلے جس نے یہاں سال تائیڈیرے پہ جترے بھی کھایا وہاں وہ واپس لادمی آتا ہے جہاں بھی سے آیا باہر سے آیا ہو انگلینڈ سے آیا ہو لندن سے آیا ہو وہ ہمیں لازمی یہ کہتا ہے یار میں کل بند آیا تھا یوکے سے اس نے ہمارا وہاں سر چمارا تھا وہ کہتا ہے میں نے آپ کا یوکے میں دیکھا تھا یہ ساگ مکہی کی روٹی کا تو میں جاں کہا لہور آ رہا ہوں گا تو یہاں ہمیں نارگلی آگے ساگ پہ رہا بکھاؤں گا وہ کال لائے تھا اپنی فیملی لے کے تو وہ کہہ کے گیا باکہ بی ای پی آپ کا جیسا میں نے دیکھا تھا ویسے ہی آپ کا بی ای پی نکلا ہے کھانا اس مزے کے ساک کو لاہور میں ملاکلی کی علاوہ کس علاقے میں کھایا جا سیکتا ہے کہاں کھاں پہ آپ کی برانچیز موجود ہیں پھلال تو ہماری ایک ہی برانچ ہے پرانی انارکلی میں ویسے ہم نے مارڈر ڈاون سی بلاد مانا مول میں لگائی convention وہاں ہمارا تین مینے کا ایمٹ ہوتا ہے تو مول میں مول میں ہمارا تین مینے کا ایمٹ ہے آپ کے پاس ساک کے علاوہ کون کون سی چیز موجود ہوتی ہے اور ساک کی ایک پلیٹ میں آپ کیا کیا کلائنٹ کو ڈال کے دیتے ہیں ساک کی پلیٹ میں ہوتا ہے اچار ہوتا ہے مکھن ہوتا ہے اس کے بعد یہ مکعی کی روٹی ہوتی ہے باجرے کی روٹی ہوتی ہے چاول کی روٹی ہوتی ہے شکر کی روٹی ہوتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہے ہمارے پاس ساک کی ایک پلیٹ ہوتی ہے اور ہاف پلیٹ بھی ہوتی ہے ہاف پلیٹ بھی ہوتی ہے ان کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت ایک سو سی روٹی ہے اور ساک کی ایک پلیٹ کی قیمت ڈائی سو روٹی ہے ناظرین آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس مزیدار ساک کو کتنی دور سے اور کتنے سالوں سے کھانے کے لیے آ رہے ہیں یہ ساک کا ٹیسٹ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو گاؤں کی یاد دلوا دیتا ہے دوسرے یہ ہے کہ ہم یہ تین چار سال ہو گئے ہم یہاں سے کھا رہے ہیں ہمارا آفیس یہاں سے قریب ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی سردیاں آئیں تو ہم اس سے ضرور ان کے پاس آئیں اور ان کا ساک کھائیں ہمیں تو یہ کافی مزے کا لگتا ہے ہم تو بلکہ پورا پورا گروپ آتا ہے آج تو ہم بلکہ دو بندے تھے صرف اتنی دو آئیں عموما ہمارا پورا پورا گروپ آتا ہے یہ کھانے جی ناظرین ہم لوگ موجود تھے تاج ڈیرہ پہ اور یہاں پہ ہم نے لوگوں کی رائے لی اور لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ ہم وہ کافی سالوں سے یہ ساک کو کھاتے ہوئے یہاں پہ آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ اب ان کا بھی مالکان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مزید برانچیز بھی لہور میں اس کی کھولیں کے لیے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میز باندشد الفکار کو اجازے دیجئے اللہ حافظ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو